اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے میں آپ کا دوست عبدالباسد اور آپ میرا یوٹیوب چینل کا شیف زوکی سینٹر دیکھ رہے ہیں تو جی نئے آنے والے دوست سے پہلے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ تو جی دوستو آج کا جو یہ ہمارا ٹوپک ہے آج کا ہمارا ٹوپک ہے سوزوکی جی ایس ون ہٹی بائک کی آج ایک میرے پاس آئی بیا تو اس بائک کا یہ مسئلہ ہے تھا کہ اس کا جو ہے نا یہ بائک بارش میں چل چکی بھی تھی بارش میں کافی زیادہ ڈپ ہو چکی بھی تھی جس کی وجہ سے اس بائک کا کرنٹ جو ہے وہ غائب ہو گیا تھا تو بھائی نے ادھر ایک اپنے گھر کے پاس ایک لوکل مکینک کو دکھائی ہے یہ بائک تو اس بائک کا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اب کیا نقصان ہو تو جی دوستو اس بائک کی اب یہ دو چیزیں اب خراب ہو چکی ہیں جو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ اس کی جو اگنیشن کوائل ہے وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ وہ پھٹ چکی بھی ہے اور ایک اس کا یہ سی ڈی ای یونٹ بھی جو ہے وہ جل چکا ہوا ہے ان دونوں چیزوں کی جو کاس ہے وہ نہیں یہ دونوں چیزیں تقریباً پندرہ ہزار بے کی بنتی ہیں تو یہ چیزیں ان کی کس وجہ سے جلی ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا مسئلہ کیا ہے تھا ان کی چیزیں کس وجہ سے جلی ہیں ان کی چیزیں جو ان کا مسئلہ صرف ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے تھا وائرنگ میں پانی چلا گیا تھا تو ان کی پروبلم یہ ہو بھی تھی کہ ان کی نا یہ وائرنگ کے بیج میں کچھ تارے مین تارے کھوتی ہے اس کے ٹانکیں ہوتے ہیں تو یہ ٹانکیں ان کے جو نا وہ ٹوٹ چکے ہوئے تھے بارش کی پانی کی وجہ سے تو انہوں نے ایک لوکل میکینک کو چیک کر بھائیا تو اس بھائی نے اس کا یہ اس بائک کا نقصان جو بہت زیادہ کر دیا حالانکہ اتنا مسئلہ نہیں تھا اس بائک کا جسٹ ایک یہ تانکیں ہی اس کے چیک کرتے تو یہ بائک ٹھیک ہو جانے تھے اس کی صرف ایک وائرنگ کی چیکنگ ہی ہونے تھے تو ویسے اس کی وائرنگ کے پر جو ڈیٹیل ویڈیو میرے یوٹیوب چینل ان کے پر پریو بھی ہے تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں ویڈیو میں لنک دے دوں گا اس ویڈیو کا تو آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اب جسٹ ان کا چھوٹا سا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے جو ہے نا یہ مین ٹانکیں اس وائرنگ میں اس جگہ پر ہوتے ہیں اور انجھ گلڑ کے تاروں کے ٹانکیں ہوتے ہیں ان کے وہ ٹانکیں جو ہیں وہ ٹوٹ چٹے ہیں تو ان کا یہ نقصان کس وجہ سے وہ ہے ان کا جو یہ سی ڈی ای یونٹ جلا ہوا ہے اور یہ میں کوائل جلی ہوئے یہ میں آپ دوستوں کو بتاتا ہوں یہ کس وجہ سے چلی ہوئے آپ کی بائک میں بھی یہ پرابلم ہو تو آپ نے اپنی بائک کو چیک ذرا کر رہے ہیں لیکن کس اچھے میکینک سے چیک کر رہے ہیں جس کو اس کے مطلق تھوڑا بہت پتا ہو تو جی ان کا نقصان کس وجہ سے ہوا تھا جی کہ اس میکینک نے ان کے یہ بیٹری کی تار سے ایک تار کلین لگا لی گیا اور بیٹری کی تار سے تار لگانے کے بعد انہوں نے اس کے یہ کلین کے اگنیشن کوائل کی اس والی تار پہ ڈریکٹ بیٹری سے بارہ بولٹیج کا کرنٹ دے دیا تو اس کے یہ ہوا ہے کہ اس کے جو ڈی سی بولٹیج ہوتے ہیں جو اس کے اندر کا کرنٹ ہے جو بیٹری کو چارج کرتا ہے اس کے میکنٹ کا کرنٹ اس کے یہ اگنیشن کوائل کا کرنٹ یہ ڈی سی میں ہوتا ہے تو اس کا یہ نقصان ہویا ہے کہ اس کو اسی بولٹیج مل گئے ہیں جو ہم کہنے کے دوسری زبان میں آپ کہہ لیں کہ اگر ہماری جو نارمل لائٹ دو سو بیس مولٹ ہے تو اس کو جب چار سو چاریس مولٹ کا جڑکہ دیں تو کیا نقصانات ہوتے ہیں تو اسی طرح اس بائیک کے ساتھ بھی ہوا ہے اس بائیک کے یہ دو سو اس کو جو ہے بیٹری کرنٹ ملنے سے اس کی سب سے پہلے تو کوائل جال گئی ہے اور اس کے بعد اس کا یہ چل گیا ہے تو جی دو سو میں نے اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو میں سب سے پہلے بھی شیئر کیے کہ یہ دونوں چیزیں تقریباً پندرہ ہزار بے کی ہیں تو اس لیے یہ ویڈیو میں آپ دوستوں کو بنا کے دکھا رہا ہوں کہ اس کی ان چیزوں کو کسی کو بھی نہ چھیڑنے دیں اس کے ساتھ سوزوکی جی ایس وان فٹی کی وائرنگ کو کسی کو بھی نہ چھیڑنے دیں اگر آپ کسی سے بھی کام کرواتے ہیں تو جو کوئی پروفیشنل بندہ ہو وہ ہی اس بائیک کا کام کر سکتے ہیں ہر بندہ اس بائیک کا کام نہیں کر سکتا تو اگر آپ کی بائیک میں بھی یہ پرابلم ہو جائے تو آپ کوشش کریں کہ میری ویڈیو میرا فون نمبر بھی میرے چینل کے اوپر موجود ہے تو آپ مجھ سے فون پر رابطہ کر سکتے ہیں تو نورملی اس بائیک میں لیکٹرک پروبلم بھی کوئی بھی نہیں آتی زیادہ بس یہ جو لوکل مکینکس کو چھوڑتے ہیں اس کی وجہ سے یہ پروبلم آ جاتی ہے تو اب اس بائیک کو میں نے اوکے کر دیا تو اب یہ بائیک جو ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہلے سلا پر شارٹ ہے تو ایک بات میں اور بتاؤں ہوں کہ پہلے یہ بائیک کی جو بائیک جو ہے سٹارٹ تو ہو رہی تھی لیکن بائیک کا جب ہینڈل ادھر مورتے ہیں تو یہ بائیک جو ہے بند ہو جاتی تھی ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ اس لئے میں شیئر کر ہوں کہ اگر آپ کی بائیک میں بھی یہ پروبلم ہو جائے آپ کی بائیک بھی بارش میں بند ہو جائے تو آپ اس کا یہ طریقہ کر کے اس کی وائرنگ کو چیک کریں سب سے پہلے اور آپ اس کی کسی چیز کو بھی نہ چھیریں اس کے یہ مین چیزیں ہیں اس کی یہ اتنی جلدی خراب نہیں ہوتی یہ ہمیشہ خراب ہوتی ہیں ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے تو آپ ویسے نورملی جو اس میں یہ اگنیشن کوائل ہے یہ بھی اس میں جو ہے وہ لوکل چل جاتی ہے اور یہ سی ڈی ای یونٹ جو ہے یہ اس کا لوکل نہیں چلتا یہ اس کا اپنا ہی چلتا ہے اپنے سمراد کے اگر آپ چائنا کا کوئی نورمل لیتے ہیں تو وہ بھی چال جائے گا کسی اور بائک کا نہیں یہ چلتا تو جی دوستو یہ بائک جب میرے پاس آئی تھی تو سب سے پہلے میں نے اس بائک کے جو نے اس گریپ کے کرنٹ کو چیک کیا تھا کہ اس گریپ میں کرنٹ آ رہا ہے کہ نہیں تو آپ کی جو اس کے مین ٹانگے کا مفضل جو آپ کو میں نے دوسری سائیڈ پر دکھایا تو وہ ٹانکا جس وقت ٹوڑ جاتا ہے تو اس گریپ میں کرنٹ آنا ختم ہو جاتا ہے تو بیسیک یہ گریپ ہے اس کے یہ بٹن کا یہ گریپ ہے تو اس کی مدد ایک ٹیسٹر کی مدد سے آپ اس گریپ کو چیک کر سکتے ہیں اب تو اس گریپ میں کرنٹ آ رہا ہے تو اور نورملی اکثر اوقات مجھے کافی دوستوں کے فور نہ تجھی ہماری بائک جو ہے سٹارٹ نہیں ہو رہی تو میں اکثر کہتا ہوں کہ ٹینکی کے نیچے بلیک کلر کا یہ گریپ ہے آپ اس گریپ کو ڈریکٹ کر لیں بیسیک یہ وہ گریپ ہے اس کے بیچ میں ڈریکٹ ہو جاتا ہے یہ میں اپنے دوستوں کو بار بار بتا رہا ہوں کہ اس کی دو تاریں ہیں یہ دو تاریں آپ ڈریکٹ کریں گے تو آپ کی بائک ڈریکٹ ہو جائے گے دیکھ رہے ہیں دوستوں اس کے لیے آپ کے پاس نہ یہ بارہ مولڈ کا ٹیسٹر کا ہونا ضروری ہے جس کی مدد سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹول ہیں ان کی مدد سے آپ کا جو نہ کافی بڑا خرچہ بچ جاتا ہے تو ان ٹول کے مطلق میں نے اپنی ویڈیو جو ہے کو اپنے چینل پر ایک لگائی ہوئے تو آپ وہ ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں جس کی مدد سے آپ یہ بارہ مولڈ کا ٹیسٹر بنا سکتے ہیں تو اب یہ بائک سٹارٹ ہو چکی ہوئے تو اب میں اس کی وائرنگ کو بند کرتا ہوں آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ اس کی وائرنگ کو کس طریقے سے بند کیا جاتا ہے تو جی دوستو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی وائرنگ کو میں نے جنرل طریقے سے بند کر دیا گیا تو سوزوکی جی ایس وائرنگ کی پر میری پہلے بھی بہت ساری ویڈیو ہے تو یہ کہ آج ایک مسئلہ میرے نظر میں ہے تو میں نے کہا کیوں اپنے دوسروں کے ساتھ شیئر کروں تو آپ کی بائک میں بھی اگر ایسا ہی کوئی لیکٹرک پروبلم ہو تو کوشش کریں گے اسے آپ کسی اچھی لیکٹیشن کو چیک کروائیں آپ کسی گلی محلے کے مکانک کو تو بلکل بھی نہ چیک کروائیں ان کو بلکل بھی نہیں پتا ہوتا ہے ان گاریوں کے کرنٹ کو کیسے چیک کرنا ہے تو یہ ایک چھوٹی سی پروبلم ہے تھی بائکی جس کی وجہ سے بائی کا مسئلہ اتنا زیادہ ہو گیا مسئلہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ پندہ ہزار میگا خرچہ اس بائک کے اوپر اب ہو چکا جو مسئلہ صرف ان کا جس دو تاروں کا مسئلہ تھا تو آپ بھی اپنی بائک میں اگر آپ کی بائک میں بھی کوئی پروبلم ہو جاتی ہے تو آپ بھی اس کو اس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں میرے چینل کے اوپر دو سے تین ویڈیو اس کے پریم ہے اس کی وائننگ کے اوپر تو کافی ڈیٹیل سے میں نے وہ ویڈیو بنائی ہوئے ہیں تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے پٹن کو بھی دبائیے گا تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بھائی کو دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ بھی امان ہے